کہ باپ دنیا سے جس دن چلا جائے گا پھر بتا باپ جیسا کہاں پائے گا اپنے بچوں پہ ہوتا ہے قربان یہ اس کے جیسا کوئی بھی نہ بن پائے گا سب ملے گا جہاں میں مگر جان لو سب ملے گا جہاں میں مگر جان لو یہ خزانہ تمہیں پھر ملے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں کہ گھر میں رہنے سے ملتا ہے سب کو سکون دھوپ میں رہے کے دیتا ہے ہم کو سکون جا کے پردیس میں تو کبھی دیس میں کام کرتا ہے مل جائے تجھ کو سکون ایک رحمت ہے ماباپو عزت کرو ایک رحمت ہے ماباپو عزت کرو ان کے جیسا کبھی بھی ملے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں حضرات ایک باپ اس طریقے سے پچھے کو پتھا تھا سنے تمام ساہبین اولاد اور تمام مومین کے مجمع سنے بطور خاص کہ اس کے ارمان چھوٹے بڑے ہیں مگر چاہتا ہے کہ بچے بنے باہنر دور پڑھنے کو بھی بیج دیتا ہے وہ تنگ دستی میں کرتا ہے اپنا گزر کامیابی تمہارے قدم چوم لے کامیابی تمہارے قدم چوم لے بعد اس کے کوئی بھی کہے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں کہ دین چاہے بتاتا ہے ہم کو یہی لے کے مجلس میں جاتا ہے ہم کو یہی چاہے اچھا برا یہ بتاتا ہے وہ حق کی راہیں دکھاتا ہے ہم کو یہی نیک اولاد ہو سب کی خدمت کرے تربیت ایسی کوئی کرے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں حضرات ہمارے اتنے بھی غم ہوتے ہیں حضرات کربلا کے غم تر خورمان ہوتے ہیں حضرات یہ بند خاص ترسنا حضرات انشاءاللہ میں سو ہوں گے کہ فرش مجلس ہمیشہ بچھائیں گے ہم کربلا کے مسائب سنائیں گے ہم کربلا ہی دوا ہے سب ہی زخم کی غم ہو کتنا بڑا بھول جائیں گے ہم لاکھ پہرے لگا لے زمانہ مگر لاکھ پہرے لگا لے زمانہ مگر ذکر کربو بلا تو رکے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں یہ حضرات مقتعات رہا پیچھنا حضرات دوائیں چاہتا ہوں حضرات سے مزار فرمائی سنیے گا یہ بند بطور حاضر کہ حسن بھی دے دیا اور کفن بھی دیا یاد رکھنا کوئی بے کفن بھی رہا ایک لاچار بیٹا تھا زنجیر میں ظالموں سے وہ فریاد کرتا رہا جلتی ریتی پہ جس کا جنازہ رہا جلتی ریتی پہ جس کا جنازہ رہا اس کا ماتم مظافر رکے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں سلام جید رکھنا سلام جید رکھنا